پھر نہیں ہے اللہ ساری کائنات کا مالک ہے اس لیے اس نے جو خانون بنایا ہے وہ سرحد نہیں کی جا سکتی سب کے لیے بنایا ہے خانون کا حصہ اور آل انڈیا مسلم پرسناللہ بورٹ یہ تنظیم ہے یہ پلٹ فارم ہے مسلم پرسناللہ ہمیشہ سے ہے انگریزوں کے دور میں شریعت اپلیکیشن ایٹ کے نام پر اس کو منظوری دی گئی کہا طلاق مرتان طلاق دو مرتبہ دیئی اور پھر اگر طلاق دے دیا اس نے فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمِ مِمْبَعْجَا اَسْتَا تَنْخِحَا لَوْنِنُ رَيْلَا تو جب تین طلاق کا اثر ہو گیا تو اب وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے مرد سے اس کا رشتہ نہ ہو جائے یہ جو دوسرے مرد سے رشتہ ہو جائے اور وہ دوسرا مرد بھی اس کو طلاق دے دے بھائی چانس بھائی چانس اتفاقیہ ایسا ہوا کہ اس عورت کا نباہ دوسرے شوہر سے بھی نہ ہو سکا اور اس نے دی طلاق دے دیا تو اب اس عورت نے سوچا کہ یہ پہلے کا جو شوہر تھا وہی اچھا تھا ہوتا ہے نا کبھی کبھی دوسرے کا تجربہ ہوتا ہے تک پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا ٹھیک تھا تو اس نے یہ سوچا کہ پہلے والے سے رشتہ کرتی تو شریعت کہتی ہے کہ اب وہ رشتہ پہلے والے مرد سے کر سکتی ہے یہ طریقہ شریعت میں قرآن قریب میں حلالہ کا ہے تو حلالہ کو ختم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے گروری یہ بھی ہے کہ حلالہ کا طریقہ بدل دیا جیسے طلاق کا طریقہ بدل دیا ویسے ہی حلالہ کا طریقہ بھی ہم نے بدلا پہلے یہ تھا کہ اتفاقیہ اس شوہر سے طلاق ہو جائے اور وہ کرتا کیا ہے صاحب کہ طلاق تو تین دے دے گا اور عدد گزر کر کے کسی مولوی سے پوچھ لے گا کہ حلالہ کروا دو کیسے حلالہ ہوتا ہے تو حلالہ یہ ہے کہ دوسرے مرد سے اس کا رشتہ کر دو ایک رات کے لیے اور پھر وہ طلاق دے دے گا اور تم شادی کر دے گا یہ شریعت کا طریقہ حلالہ کا نہیں ہے یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے شریعت کا طریقہ ہے کہ رشتہ اس نے پہلے سے طلاق ہو گئی گزرے سے رشتہ کیا اتفاق کیا اس سے بھی نبار دی اب یہ لوگ شرط کے ساتھ رکا کرتا ہے کہ رات بھر رکھے اور کل ہو کے چھوڑ دے کہا ہے چھوڑ دے بھائی اس کو پسند آگئی تو رکھے گا زوردستی کون ہوتے ہو تم چھوڑوانے والے تو یہ جو طریقہ ہم نے بنا لیا یہ غلط ہے حلالہ کا یہ طریقہ غلط ہے لیکن جس طرح طریقہ کے غلط ہونے سے اثر سے نہیں بچتا ویسے ہی حلالہ کا یہ طریقہ غلط ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کروا لیا غلط کیا گناہ کا کام کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پہ سخت گناہ کا کام کیا لیکن جس طریقہ لیکن جس طریقہ